موسیقی اسرائیل نے گازہ سے لبنان کی اور گھما دیا تو کموں چوتیس سال میں اسرائیل نے لبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے قریب پانچ سو لوگوں کی موت سے پورے لبنان میں ماتمی سنناٹا چھا گیا ہے حضباللہ لڑاکوں کے بیچ مچ گئی ہے بھگدر اسرائیل کا لبنان کے خلاف آل آؤٹ یدھ شروع اسرائیل ڈیفنس فوس نے لبنان میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے اسرائیل ڈیفنس فوس نے ایک ہزار چھ سو سے زیادہ حملے کر پورے لبنان کو صرف چوبیس گھنٹے میں دھوان دھوان کر دیا ہے ایر سٹرائک میں بارہ سو سے زیادہ حضباللہ کے چھکا نے تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے انیس سو نبے کے بعد لبنان پر یہ اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے چونتیس سال بعد لبنان پر تباہی کی نئی آفر ٹوٹ پڑی ہے حملے میں خاری پانچ سو لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے خاریب دو ہزار لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں ایر سنبی جال لبنان bitcoin فیڈیіч بڑا بھیатели وہ عملی خ Würست کر دے کانے چاکہ ہزار说 اللہ کا ساب Glenn گفتزر رہے گgers AS تو ہم گفتز رہے ہیں والماناتیں hepsا в vamosہ good نیتنیاہو کا یہ وارننگ میسج اس بات کی اور صاف اشارہ کر رہا تھا کہ اب لبنان کے آسمان میں قیامت بر اپنے والی ہے اور آخر اس بیان کے چند گھنٹوں بعد دکشری لبنان اور بیکا ویلی میں خطروں کے علا بج اٹھے کچھ گھنٹوں میں ہی اسرائیل نے ائر بیس پر آٹیک کا بدلہ لے لیا اور بدلہ بھی ایسا لیا کہ پورا لبنان دہل گیا اتنا ودھنسک حملہ اسرائیل لبنان پر پہلے کبھی نہیں کیا اس بار اسرائیل نے نہ صرف رہائشری علاقوں پر بم گرائے بلکہ حزباللہ کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو بھی نشٹ کر دیا تباہی کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ پورے دکشری لبنان میں چیخ پکار مچ گئی ہے حزباللہ لڑا کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے جبکہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے حزباللہ اسرائیل کو دہلانے کی تیاری میں تھا لیکن موساد کے انپوٹ پر آئی ڈی ایف نے حزباللہ کا حملہ بھی ناکام کر دیا اور اس کے راکٹ اور میسائل لانچنگ سائٹ کو بھی برباد کر دیا اسرائیل نے تیس ستمبر کی صبح حزباللہ کے ان تمام میسائل لانچ سائٹوں کو نشٹ کر ڈالا جہاں سے وہ حملے کرنے والا تھا اس کے علاوہ اسرائیل کا پلان ہے کہ دکھشڑی لبنان میں حزباللہ کو کمزور کر کے وہاں ایک ڈیفنس لائن تیار کی جائے ساتھی لوگوں کو ایک الگ علاقے میں بسایا جائے جس سے وہاں حزباللہ کا کنٹرول پوری طرح ختم کیا جا سکے اور اتری بورڈر پر یہودی کالونی کو پھر سے بسایا جا سکے اس لئے لبنان کے ناغریکوں کو حملے سے پہلے ہی حزباللہ کے ٹھکانوں سے دور چلے جانے کی اپیل کی گئی تھی گازہ کے بعد اسرائیل کے اس نئے وار زون پر دنیا کی نظریٹ کی ہیں اس سے پہلے حزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کیے تھی جسے اسرائیلی ائر بیس پر آگ لگ گئی تھی اب اسرائیل نے پدلہ لے لیا اگر اسرائیل حملے نہیں کرتا تو حزباللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں تھا موساد کا انپور تھا کہ حزباللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو بس پھوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکھرم ہے یعنی 21-22 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صبح بھی حزباللہ اسرائیل کے رہیش علاقوں پر حملے کر کے تواہی مچا دیتا اگر وقت پر اسرائیل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی اسرائیل کے تازہ حملے کے بعد حزباللہ نے پلٹ وار کیا ہے لبنان کے ساتھ حزباللہ نے عراق کی طرف سے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ دا گئے ہیں حزباللہ نے اسرائیل پر خریب 300 راکٹ دا گئے ہیں جب حزباللہ نے آٹیک کیا تو اوتری اسرائیل کے ہائفہ، افولہ، نازریت اور ان شہروں میں راکٹ سائرن بجھنے لگے حزباللہ نے رات پھر راکٹوں کی بہنچار کی جس کے وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حزباللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی سینیٹ چھکانو اور ائرپورٹ کو نشانہ بنیا ہے جبکہ ازائل ڈیفنس فوز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راکٹوں کو ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا ہے لیکن یہ تو کلیر دکھ رہا ہے کہ چاہے بنیامین اتنے اہوکی فوج لیبنان کی گلی گلی کو بارود سے اڑانے کا پلان لے کر حملے کر رہی ہو حزباللہ بھی رکنے والا نہیں ہے ایران کے چوپ لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیل پر نشانہ سادھا ہے آیت اللہ علی خامنہی نے اسرائیلی حملوں کو بشار بھی بتایا ہے کہا کہ اسرائیل جوانوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے لڑ رہا ہے فلسطین میں اصلی لڑاکوں کو نقصان پہنچانے میں اسرائیل اسمت ہے اس لئے وہ چھوٹے بچوں اسپطال کے مریجوں اور چھوٹے بچوں سے بھرے سکولوں پر اپنا گستہ نکال رہا ہے اسرائیل کے لیبنان پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے دونوں پخشوں سے سنیم برتنے کی اپیل کی ہے غرب سال بھر سیدھ میدان میں اسرائیل اب فول فلیزڈ وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے ٹری ایٹ جس کی چرچہ بار بار ہوتی ہے کہ حماس حزباللہ اور یمن کے ہوتھی ہوئی دروہی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہیں اور اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ پر حملے شروع کر یہ کلیر بھی کر دیا ہے لیبنان کے دھرتی سے حزباللہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے آپریشن نوردرن ایروز چلا رکھا ہے حزباللہ کے چھکانوں پر ہوئی بھینکر بمباری اسی آپریشن کا حصہ ہے پہلے پیجر بلاسٹ پھر وہاں کی ٹاکی سے تھماکے اور اب ڈائریکٹ اٹیک اتنا بڑا حملہ تھا کہ اسرائیل کے دشمنوں کو نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ چھپنے کا لیبنان کے دکھڑی علاقے سے بھاگ رہے ناغریکو اور شردارتھیوں کے بیچ ہنسک جھڑا پور گولی باری شروع ہو گئی ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کے پروکتہ ایڈمیرال ڈینیل ہیگاری کے مطابق ان حملہ میں ہزبولہ کے ایک ہزہ تین سو ٹھکانوں کو تارگٹ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان حملہ میں لانگ رینج کروز میسائل ہیوی بیٹ روکیت شارٹ رینج روکیت اور ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے 中方高度关注当前里已紧张局势 对有关军事行动造成大量人员伤亡 深感震惊 中方高度关注当前里已紧张局势 对有关军事行动造成大量人员伤亡 深感震惊 中方反对侵犯 利班人主权和安全的行为 反对和谴责 一切伤及无辜平民的行动 我们呼吁有关方采取措施 حزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ باروچ شپا رکھے تھے بیکا ویلی اور دکھشڑی لبنان میں ہوا یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ امارے گئے لوگوں کا چھیک چھیک اندازہ لگانا بھی مشکل ہے حزباللہ کے خلاف جاری آپریشن نوردار ایروز کے بیچ اسرائیل میں بھی 30 ستمبر تک امرجنسی لگا دی گئی ہے کیونکہ حزباللہ کے ٹھکانوں پر ہوئے تابرت اور حملوں کے بعد سے حزباللہ کی طرف سے بھی سیکڑ و راکٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل نے یودھ کا دوسرا موچہ کھول دیا ہے 11 مہینے سے جاری غازہ سنکٹ کا حلہ بھی راہ دیکھ رہا ہے اور اب حزباللہ کے خلاف بھی یودھ جس کے نتیجے کا قیاس پوری دنیا کے وار ایکسپٹ لگا رہے ہیں کہ جانی کیا ہوگا